بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنید افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی جو ویڈیو ہے وہ میری مزان بینک کے آسان کورن اپننگ کے حوالے سے ہے کہ مزان بینک کا جو آسان کورن اپننگ فارم ہے وہ ہم کیسے فل کریں گے میرے پاس موجود ہے مزان کورن اپننگ فارم جو کے ایک سیمپل ہے اس فارم کو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے فل کرنا ہے سب سے پہلے ہم آسان کورن کے بارے میں جان لیتے ہیں دیکھیں آسان کورن جو ہے یہ کے سٹریٹ بینکی جانب سے بڑکٹ ہے جس کی پہلے جو لیمٹ تھی میکسیم وہ فائیب لائک تھی جو کہ اب دس لاکھ تک بڑھ چکی ہے آسان کورن کھلانے کے لیے آپ کو بینک کو صرف آئی ڈی کاٹ اپنا دینا ہوتا ہے مزید کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھتے ہیں کہ مزان بینک جو آسان کورن بینک پیپر ہے یہ کشمر کاپی ہوتی ہے دیکھیں بینک سے آپ اپنا اکاؤنٹ کی بینک کشمر کاپی بھی آسل کر سکتے ہیں اس سے آگے جو قوائد و ضعبت ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں جو کہ انگلیش اور اردو دونوں زبانوں میں ہیں یہ جی سپیسیمین کارڈ ہے سنگیچر کارڈ ہے اور اس کے نیچے بینک نے اپنی ٹرے لکھنی ہوتی ہے تو ہم کیونکہ فارم فلنگ کریں گے سب سے پہلے ہم جو اس کا فرنٹ پیج ہے اس کو دیکھ لیتے ہم اپنے کیسے فل کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے فارم کرنے جو چیز ہے وہ ہے ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ بینک کو ریکویس دے رہے ہیں اکاؤنٹ اپننن کرنے کی آپ ڈیٹ وہاں پہ لے سکتے ہیں تو آج کیونکہ ٹونٹی نائن سپٹمبر ہے تو میں یہاں پہ ٹونٹی نائن سپٹمبر لکھ لیتا ہوں اس سے آگے اپنے برانچ کا نام لکھنا ہے جس ٹو دی مینجر جس برانچ میں آپ اپنا اکاؤنٹ لانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ برانچ کا نام اگر آپ کو پتہ ہے تو لکھ لیں ادر وائز جھوڑ دیں بینک خود لکھ لے گا دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنی جو نیچر آف اکاؤنٹ ہے وہ سلٹ کر لینے کہ آپ کونٹ اکاؤنٹ اوپن کرا رہے ہیں انفرادی کا مطلب ہے کہ آپ انڈویجل جانی کے اکیل اکاؤنٹ اوپن کرا رہے ہیں جائنٹ کونٹ سے مراد ہے کہ دو لوگ بھی اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں نیکس جی مائنر ہے اگر بندہ نبالہ کا تھانا ایسے کام ہے تو وہ بھی یہ ٹک جہاں پہ کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کچھے سینج کرتے ہیں آپ راپر سکنیچر نہیں کرتے اور بینک آپ سے فوٹو ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ فوٹو پر ٹک کریں یا ادر وائز خانے کو چھوڑ دیں یہ خانہ بینک خود فیل کر لے گا تمہیں ایک سیمپل کے دور پہ جو ٹائٹل آف اکاؤنٹ ہے یہاں پہ بلاگ لیٹر ملکھ لیتا ہوں فرض کریں میرا نام علی احمد میں یہاں پہ capital میں علی احمد لکھ لوں گا اس کے نقص جو ہے وہ ہے میلنگ اڈریس دیکھیں یہاں پہ آپ اپنا پتہ لکھنا ہے جو آپ کا اڈریس ہے اگر آپ کا ایڈی کارٹ پہ اڈریس لکھا ہوا ہے تو آپ نے وہ اڈریس لکھ دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ایڈی کارٹ پہ اڈریس ہے وہ آپ اکانٹ کے اوپر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بینک آپ سے دو عیتر جانی کے گواہ مانگے گا تو آپ فرضی یہاں پہ اپنا جو اڈریس ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس سے آگے چیز ہے وہ جی آپ کا پرپس اف اکاؤنٹ ہے کہ آپ ایک اپن کیوں کرا رہے ہیں آپ کا اکانٹ اگر سیلری ہے تو یہاں پہ سیلری لکھ دیں اگر آپ اکانٹ سیونگ ہے تو آپ یہاں پہ سیونگ لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ دونوں لکھ دیتا ہوں تاکہ کہ آپ کو سمجھ آ سکے اگر آپ نظر میں کی اگزیسٹری کسٹمر ہیں تو یس کر دیں اگر نہیں ہے تو نو کر دیں دیکھیں جو آسان کونڈ اپنگ فارم ہوتا ہے یا آسان کونڈ ہوتا ہے اس کے لئے بینک میں صرف ایک اکانڈ اپن ہوتا ہے آپ دوسرا کونڈ اپن نہیں کر سکتے اس سے آگے جی ہے پرسنل انفرمیشن پرسنل انفرمیشن کے لئے آپ نے اپنا جو نام ہے وہ دوبارہ آج پسینے سے لکھنا ہے میں نے ایلی احمد لکھا تھا تو میں ایلی احمد یہاں پر دوبارہ لکھ لیتا ہوں دیکھیں آپ نے میری ریٹنگ پر نہیں جانا صرف ویڈیو سمجھانی کے لئے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں آپ فیمیل ہیں تو فیمیل ٹک کر دیں اگر آپ میل ہیں تو یہاں پر میل ٹک کر دیں آپ کا پرمنٹ اگر ایڈی کارڈ کا مطابق ہے تو آپ لکھ دیں یہاں پر اگر آپ کا اٹریس سیم نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اپنا ڈریسر لکھیں گے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ہے آپ کا جو گھر کا فون ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لینڈ لائنہ وہ بھی لکھ دیں اگر موبائل نمبر ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں جسے نیکس جو ہے وہ آپ کا موبائل نمبر ہے یہاں پہ اپنا جو موبائل نمبر آپ نے کریکٹ لکھنا ہے تاکہ بینک کی جو مرومات ہے وہ آپ کو کریکٹ نمبر پر آصل ہو سکے اس کے علاوہ آپ کی جو میریٹر سٹیٹرس ہے آپ شادش ہوتا ہے سنگل ہے کیا وہ اپنے یہاں پہ لکھ دینا فرض کریں میریٹر لکھ دوں گا اگر میں سنگل ہو تو یہاں پہ سنگل لکھ دوں گا جو فادر نیم آپ کا جو آئی ڈی کارڈ پر نیم ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اپنے فادر کا فرض کریں احمد کا جو فادر نیم ہے علی احمد کا وہ احمد احمد حسن ہے میں ایک سیمپل نام لے رہا ہوں یہاں پہ اس کی جو مدر کا نام ہے وہ یہاں پہ آپ فیل کر دیں یہاں پہ مدر کا جو نیم ہے وہ یہاں پہ فیل کریں گے میں ایک سیمپل نیم یہاں پہ دوبارہ لکھ لیتا ہوں اس کے علاوہ آگے جو سپوز نیم ہے دیکھیں سپوز نیم کے سے اگر آپ شادش ہوتا ہے اور آپ کا جو ہزبر نیم ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اگر آپ فیمیل ہیں تو ہزبر نیم لکھیں گے اگر آپ مرد ہیں تو اپنی وائب کا نام یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس سے آگے آپ کی جو ڈیٹ اپ برد ہے وہ اپنے یہاں پہ ایج پر سین ایسی یہاں پہ لکھ دینی ہے اگر آپ کو اپنی پیس اپ برد پتہ ہے تو وہ لکھ دیں ادروائی سوڑ دیں کیونکہ جب آپ کی بائمیٹر ہوتی ہے بینک کے اندر تو نادرہ کے ریکارڈ میں جو پیس اپ برد ہوتی ہے وہ آپ یہاں پہ خود لکھ لیتا ہے اس کے لئے آپ کا جو ریلیجن ہے آپ کے اسلام یا جو بھی لیجن ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ کا جو سین ایسی نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ اپنا لکھ لیں جو اس کے تھرٹین ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس سے آگے آپ کی جو ڈی کارڈ کی ایک سپاری ڈیٹ ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں اس سے آگے آپ کی جو ایورج منتلی انکم ہے دیکھیں اگر آپ سیلی پرسن ہے تو آپ یہاں پہ اپنی جو آپ کی تنہا ہے ٹوٹل وہ لکھتے ہیں اور اگر آپ فرض کریں کاروباری ہیں یا سیلپ ایمپلائیڈ ہیں لیبر ہیں الیکٹریشن ہیں یا آپ کوئی بھی مطلب سیلپ ایمپلائیڈ اکام کرتے ہیں خود کماتے ہیں تو یہاں پہ اپنی انکم جو ہے وہ انتازے سے لکھتے ہیں فرض کریں یہاں پہ جو بندہ ہے وہ سیلی پرسن ہے تو اس کی سیلی پچاس آر تو میں یہاں پہ پچاس آزار لکھتے ہوں گا اگر آپ سیلپ ایمپلائیڈ ہے تو یہاں پہ لکھ لیں گے جیسے کہ آپ لیبر ہیں تو لیبر لکھتے ہیں فرض کریں آپ الیکٹریشن ہیں تو آپ یہاں پہ الیکٹریشن لکھتے ہیں جو آپ کی ڈیزگنیشن ہے اور اگر آپ جو ہیں ڈیزگنیشن دیکھیں آپ کی فرض کریں آپ کسی کمپنی میں اکاؤنٹر ہیں یا کلر رکھیں تو وہ بھی آپ یہاں بھی سکھانے میں لکھ سکتے ہیں تو نیکس آپ کا جی ایمپلائیر کون ہے یہاں بھی ضروری ہے اگر آپ کسی کے پاس سیلی پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کمپنی کا نام لکھیں گے اور اگر آپ جو ہے وہ خود سیلپ ایمپلائیڈ ہے تو آپ اپنا یہ نام یہاں پہ لکھیں گے فرض کریں میں دی ایمز میں کام کرتا ہوں یہ کمپنی کا نام ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور میں سیلی پرسن ہوں وہاں پہ اکاؤنٹر ہوں اس کا جو اڈریس ہے وہ یہاں پہ میں لکھ دوں گا جو اڈریس کمپنی کا ہے اس کے علاوہ آفیس نمبر ہے وہ لکھ دیں اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں انہیں کر دیں نیکس جو ہے وہ آپ کا ایمیل ڈریس ہے ایمیل ڈریس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا ایمیل سا لکھتے ہیں اور ڈیابٹ میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں پچاس زیادہ میں سے ہر ماہ بانزار میں جمع کراؤں گا باقی پنتالیس نکال لوں گا تو پنتالیس ڈیابٹ میں لکھ سکتے ہیں نیکس چیز ہے وہ ہے ایس ٹیٹمنٹ اگر آپ بینک سے چاہتے ہیں کہ آپ کو بینک سے ایس ٹیٹمنٹ ہے آپ کی ایمیل پہتی ہے تو آپ اس کو ٹک کر دے کر اب جاتے ہیں نہ آئے تو آپ اس کو نو کر سکتے ہیں ایمیل ڈریس جہاں پر دوبارہ بینک رشدار اس کا نام لکھانا چاہتے ہیں اپنے فادر مدر ہزبن کا وہ آپ نام یہاں بھی لے سکتے ہیں ان کا ٹیک نمبر تاکہ بینک کسی قسم کی جب آپ سے رابطہ نہ ہو پا رہا کسی وجہ سے تو بینک ان سے رابطہ کر لیں آپ نے کہا ڈیابٹ کر لینا ہے ٹیم کر لینا تو آپ یہاں پہ ٹک کر دیں گے اس میں دو قسم کے کارڈ آویلیبر ہیں سلور اور گولڈ سلور کی جو بھی فیز چال رہی ہے وہ تقریباً چوبیسو روپے ہیں جبکہ گولڈ کی فیز چال روپے ہیں گولڈ کی لیمیٹر ایک لاکھ ویڈرال پارٹے ہیں جبکہ سلور کی پچاس ہزار پارٹے ہیں یہاں پہ اپنا منپسند کارڈ سلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں میں نے اپنا نام جو شروع میں رکھا تھا فیضی نام وہ علی احمد تھا تو میں یہاں پہ علی احمد لکھ دوں گا یہاں پہ جو چیز ہے از کارٹ اپلیکیبل کی دیکھیں اگر آپ اکاؤنٹ کرنگ کھلو رہے ہیں یہاں پہ تو آپ نے آسان کونٹ کرانگ کرنگ کرنا ہے کرنگ کے اندر بینک کا کا پرافر ملافا نہیں دیتا ہے جتنا آپ کا بیلنس ہوتا ہے وہی رہتا ہے اور اگر آپ سیمکون خلانا چاہتے ہیں تو سیمکونٹ یہاں پہ ٹک کر دیں دیکھیں یہ جو شاکمت ہے زکارت کا زکارت کا زیمکونٹ کے حوالے سے ساگمنٹ ہے وہ سیمکونٹ کے حوالے سے ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ایک ایک آؤلنٹ کے جس میں آپ نے اپنا اپنا ساعتیں ہیں کیونکہ آپ سنگل گونڈ کھلا رہے ہیں سنگلی ٹک کر دیں گے نیچ چیز ہے یہاں پہ آپ اپنے سائن کریں گے میں ایک جہاں پہ سائن کر رہا تو اس کے اندر آپ نے یہاں پہ سائن کر دیں گے سائن کر دیں گے میں اپنے سائن کر دیں گے میں اس کے اوپر اگری کرتا ہوں اس کے آگے جو فائنل اس کا پیج ہے اس پیج کے اندر سینگلیٹر سپیسی میں ہے اس کے اندر آپ نے جو بینک کے آر ڈی کارڈوں کے اوپر سائن کی ہو ہیں وہ آپ نے سائن یہاں پہ کر دیں گے یہ آپ کو چیک کے ذریعے ویڈرال کرنے یا بینک کے اندر کسی قسم کی چینجنگ کے لیے جب آپ بینک جائیں گے تو یہ سینگلیٹر بینک آپ سے ڈیمانڈ کرے گا ٹائٹل یہ چیزیں کچھ آپ کے لیٹر تھی اس کے علاوہ بینک آپ کو ایک دو فارم وورد دے گا جس کو کہتے ہیں سی ایر ایس ایک فارم ہوتا ہے اور ایک فارم ہوتا ہے گرین پیج جس کو کی فیکٹ شیٹ کہتے ہیں سی ایر ایس جو ہے وہ رپورٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کسی فارنگ گنٹری میں تو نہیں رہ رہے دیکھیں اگر آپ فارنگ ریزرینڈ ہے تو آپ کا آسان کون نہیں کھولے گا کی فیکٹ شیٹ سے مراد یہ ہے کہ بینکیں جو چارڈیز بغیرہ ہوتے ہیں ساری ڈیل ایس ایک فیکٹ شیٹ کے اندر لکھی جاتی ہے دوستو امید ہے آپ کو کافیہ تک سمجھ آ چکی ہوگی دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ